اسلام علیکم ڈاکٹر فیلرز اس اس محمد حنسود اس وقت میں ہڈپا میں موجود ہوں ہڈپا کے جو اثار قدیمہ ہیں وادیر سندھ کے جو اثار ہیں ادھر موجود ہوں اور ادھر مجھے بڑی انٹریسٹنگ سی چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے الیکٹرک باس اور یہاں پہ تقریباً دو تین بسز ہیں جو کہ الیکٹرک بسز ہیں اور ان کے مطابق چائنہ نے گفت کی ہیں اور جتنے بھی اثار قدیمہ اس کے علاوہ لاہور کے شاہی کے علاوہ غیرہ یا وادیر سندھ کے مونجودہڑوں کے جو سندھ میں اثار ہیں ادھر بھی اس طرح کی چائنہ نے اثار قدیمہ کے لیے الیکٹرک بسز گفت کی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سپیسفیکیشنز غیرہ کیا ہیں اور کتنی دیر میں چارج غیرہ ہوتی ہے بس اور ویسے بھی یہ بڑی یونیک چیز ہے اگر کمرشل پرپسز کے لیے اس طرح کی الیکٹرک بسز ہیں اور چیزیں ہیں کمرشل پرپسز کے لیے یوز کرنا شروع ہم کر دیں تو پٹرول کی بچرت اور دوسری جو چیزیں وہ بہت اچھے سے ہو سکتی ہیں اسلام علیکم کی نام ہے بھائی اپنا محمد زبیر محمد زبیر بھائی یہ باسے بارے تھوڑے دسوں کے کنے سیٹر ہے کنی کپیسٹی ہے دس سواری ہیں ٹھیک ہے بارہ بیٹری ہیں بارہ بیٹری ہیں بارہ سیلینڈ ٹھیک ہے دو سیل جڑھیں ایک دن دے کھان دی ہے دو سیل ایک دن دے مطلب یہ تقریباً چھ سات دن یا ہفتہ کارڈ جان دی ہے ایک چارج کنی دیر چھون دی ہے چارج ایک سیل جڑھیں ایک گھنٹے چھون دا ایک گھنٹے چھون دا یہ تو مطلب بلکل بچت ہے پٹرول یار چیز تو اٹھیک ہے کوئی مینٹیننس بگرہ بھی کوئی نہیں کوئی آئل شیل کوئی چیز نہیں ملتا بریکاں بگرہ بھی ہوئے گی بریکاں بگرہ بھی ہوئے گی بیٹری ہوئے گی ملتا بگرہ بھی کیسے ترانی نہیں تو مٹیریل بھی بڑا اچھا 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 کیا لگا بڑا مضبوط ہے ایزیلی ریپلیس ہو ساگتا ہے یہ انٹرفیس یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاور سکیرنگ ہے پاور سکیرنگ ہے پاور سکیرنگ ہے پھر آڈیو سسٹم ہے میوزک سسٹم سپیکر لگے ہوئے انہیں سیٹانے میں چھے تیر سو لابا گئر بہت سیدہ ڈرائیو نیوٹرل ریورس ہینڈ بریک بڑا پیارا انٹر فیس ہے جو اپن باس ہے اور سپیڈ کے نئے تاک جاندی ہے سکسٹی تاک جاندی ہے چیک ہے اور نہ لے دے بیٹری دے بولٹے گیرہ ساری چیزیں احمد گروپ پرائیویٹ لیمٹیڈ اور کمپنی ہے سٹارٹ کر دکھانا اور بیٹری دے سیلنے ہیں دلی سائٹ دے انہیں مطلب ایک سیل کھا گئی ہے ایک سیل کھا گئی ہے بین کو لے دی کوئی آواز نہیں ہے ایک سیل ریٹر پیڈل ہو رہے دے بیچ ہیڈ لائٹس ہو گیرہ نے بڑی خوبصورت باس ہے سپیس بڑی کھلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھولٹ ایک دو تین اور ڈرائیور کے ساتھ بھی پرسینجر بیٹھ سکتا ہے یہ اس کا ایک سیل ریٹر پیڈل ہے اور بریک پیڈل ہے سائیڈ میررز آٹو ہے کلاچ نہیں ہے کلاچ نہیں ہے بالکل آٹو ہے اور فرنٹ سے بڑی خوبصورت ہے یہ بڑی سمارٹ سی یہ باس ہے ابھی بڑی اچھی سرویس ہے اس طرح کے سارے قدیمہ میں اور چائنہ میں تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کمرشل پرپسیز کے لیے الیکٹریک جو بسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا رجحان نہیں ہے لیکن یہ بڑی مجھے اچھی چیز لگی ہے اور اس طرح کی اگر کمرشل پرپسیز کے لیے جہاں ہمارے لوڈر رکشاز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اگر الیکٹریکل بسز کو اس طرح کنورٹ کر دیا جائے تو پٹرول کی جو بچہ تھا اور فیل کی وہ بہت زیادہ کھپت کام ہو سکتی ہیں ہاں جی چیز لاکھ کی تھی یا بتیس لاکھ کی ہے یہ اچھا تے مارکٹ چے بھی آویلیبل ہے چائنہ چے امپورٹ ہون دی ہے یا آئے والی کمپنی ہے یہ چینہ میں بھی دی ہے یہ پہکت سان چھنا چے Battlefield کراچی تھیار ہون دی ہیں تھک ہےóате پاستان چھنا چنئے تھیت خ mangشلشش کی اخر ہوتے ہیں اگر کوئی لوگ نگ sellers آپ کاروبار آسے ہی نے ڈی ہوتے ہیں ڈیا ہے سی ٹھیکا ہے ڈیا ہے آیا تھکھا ڈی کھولیکہ بڑھ رہے ہیں اچھا اچھا تو ایک کلومیٹر کنیک باندھ جانے نے مطلب ستر کلومیٹر ایک چار سے ستر کلومیٹر کار سکتے ہیں بہت زبادہ سکتے ہیں ریئر چیس پیس بھی اچھا یہ تھے بیٹریز نے دیا لیننگ انڈ ڈیویلپمنٹ بورٹ توریزم ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ اچھا یہ بیٹریز ہیں ٹھیک ہو گیا ایک دو تین اس کی بیٹریز ہیں اچھا ٹوٹل بارہ بیٹریز ہیں یہ اور ریئر بڑی زبردہ چیز ہے سپر اپنے چیز ہے یہ تھا اس کا ایک شورٹ سا ریو مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا آپ کے لیے ایک ویڈیو سے بنا دیں اور آپ کے لیے شیئر کر دیں اس طرح کی چیز اور ویسے بھی کمرشل پرپلز کے لیے اگر آپ پاکستان میں اس کو چاہ رہے ہیں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ آبیس ہی لے سکتے ہیں کراچی میں گاڑیاں سیمبل ہوتی ہیں اور چائنا سے ان کے پارٹس آتے ہیں اور اس کی جو بیلڈ کوالٹی ہے بڑی سالیڈ قسم کیا اور جس طرح ہوتی ہیں نا چائنا کے بارے میں ہمارا کانسپٹ ہوتا ہے کہ چائنا دیا ہے تو یہ دی کوالٹی نہیں اچھا ہے کہ اس کی بیلڈ کوالٹی بڑی سالیڈ قسم کیا اے بٹن کی چیز ہے یہ چارجنگ واسٹ ہے اچھا اچھا یہ چارجنگ ہونا ہے جڑا آل کرانٹے ہوئے تو باند ہو جانا ٹھیک ہوگیا سیریال نمبر جڑا نمبریں سارا کچھیں جتنے بڑی ہیں کچھیں بڑی ہیں ٹھیک ہے وزن لینا تو لکھی جو ہے سپیٹ لکھی جیئے ٹھیک ہے سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کے دو سپیکرز بھی ہیں مطلب پکنے کے لیے اور اس طرح کی سپیسز پر سپیسی کے لیے آپ نے کوئی چیزیں وغیرہ سننی انجوائے کرنا ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے اور اس میں تھرٹین انچ کے ٹائر ہیں اور ٹائر پروفائل وان سکسٹی فائیو سیونٹی آر تھلٹین ہے اور ٹیوب لیس ٹائر ہیں اس کے اندر اور اب ہم اس کی اگر پرائس کی بات کر لیں تو اس وقت اس کی جو پرائس ہے پاکستان میں جو چل رہی ہے وہ تقریباً 3.2 ملین 32 لاکھ کے قریب ہے اس سے کم ہو بیش ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کب پوست ہوگی کچھ دنوں بعد یا جیسے بھی یا ویسے ایک رف آئیڈیا ہے تقریباً 32 لاکھ میں یہ آپ کو پاکستان میں کاؤسٹ کرے گی لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس وقت سزوکی آلٹو کا جو بیس ویرینٹ ہے اس کی ایکس فیکٹری پرائس سکریباً 24-25 لاکھ رف ہے تو اس کے مقابلے میں الیکٹری گاڑیاں ویسے بھی مہنگی ہوتی ہیں تو کمرشل پرپس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور میرے خیال سے 32 لاکھ کوئی زیادہ مانڈ نہیں ہے یہ فور الیکٹری کو اور یہ ایک وین والی چیز ہے اور ویسے بھی جس طرح گاؤں دہاتوں میں دیکھتے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ کے طور پر لوڈر رکشاز یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لحاظ سے میرے خیال سے اگر وہ بہت اچھی چیز ہوگی گاؤں سے شہر میں جو ٹریول کرنے کے لیے اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں گاؤں دہاتوں کے لوگ ہیں تو ادھر لوڈر رکشاز اور اس طرح کی چھوٹی وینز چال رہی ہوتی ہیں تو میرے خیال سے کریڈر باگ گیا رہا ہو اس سے تو بہت بہتر اوپشن ہے پسینجرز کے لیے سو ویس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی انفرمیشن چاہیے ہو اس گاڑی سے لیٹیڈ بھی تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی